سب سے پہلے تو یہاں پہ اپوزیشن کے ہمارے تحریک تحفظ آہین پاکستان کے سبراد چیرمن جناب محمود خانہ چکزئی صاحب موجود ہیں یہاں پہ بیرسو گوھر صاحب ہیں پھر یہاں پہ ساتھی اصر کیسر صاحب ہیں یہاں پہ ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ موجود ہیں اور ہمارے مستخیر صاحبہ 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 ہماری ساتھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مختصرن بات ہم لوگ جہاں آغاز کریں گے وہ یہاں سے اس چیز سے کریں گے کہ کل کے دہشتگردی کے حملے میں جو کروں ایجنسی میں ہوا تھا اور ہمارے مصنعہ پانچ موجبان شہید ہوئے ہیں ان کی لیے آج دعا مخبرت بھی ہوئی اور اس حملے کو اندوک شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور آج پھر جنوبی وزیرستان میں ایک دوسرا حملہ ہوا ہے ہمارے سکیورٹی فورسز پہ اس کی بھی اندوک شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شہدات کا اللہ تعالیٰ ان کی لوائیت کین کو سبر جمیل اطاف فرمائے اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے خواتین وزرات سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سٹیک اور انٹرپرائزز کا آج قانون پاس کیا گیا ہے اور یہ قانون کل لے ہوا تھا اور قومی اسیمبلی نے سٹینڈی کمیٹی فائننس اینڈ ریونیو پہ بھیجا ستم زریفی ہے اور فلور افتہ ہاؤس میں بھی میں نے بات کی ہے اور ہم نے سٹینڈی کمیٹی کے سیشن میں بھی کہ قوانین میں ترامیم ہونے جا رہی ہیں اور ممبران کو اسی وقت اس مصبعے کی کوپی دی جا رہی ہے کہ وہ ترامیم کیا ہیں یہ ایک ٹوٹل اندھیر نگری ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ سٹیک اور انٹرپرائزز میں جو کہ اربو روپے کی اس کی دربو روپے کی مالیت ہوتی ہے اس کے بارڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح وہ لوگ لگائے جائیں گے کس طرح ان کو تبدیل کیا جائے گا کوئی کسی قسم کا معلوم نہیں ہے کوئی آپ کا طریقہ کار تہلی ہوا اور ہمارے کمیٹی کی چیرمن نوید کمر صاحب نے سیش سے بھی اتفاق کیا پر ظاہری بات پارٹی ہو گئی اور مستمرین ان کی ساری ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اس سارے نے اس پہ ووٹنگ کی اور ہمارا پاکستان سلیمی اتحاد کے حمثل اور تحریک انساء کے اندر جنگ ہو گئے ہم نے اس کے خلاف ووٹ کیا اور بقاعدہ ڈسنٹ نوٹ بھی طائر کیا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ اپنے سپیٹر قومی اسیمیلیز سمدار ریاض صادق صاحب یہ ہماری کونیگ ہیں بھی اور رہ بھی چکے ہیں گزشتہ اسیمیلیز میں یہاں پہ میرے ساتھی یہاں پہ اصر کیسر صاحب موجود ہیں جو کہ قومی اسیمیلی کے سپیکر رہ چکے ہیں اور انہوں نے شعبہ شریف کو جب وہ لیگر آپ کی اپوزیشن تھا گھنٹوں تقارید کرنے کی اجازت دیتے تھے ان کو لاتے تھے خواجہ آصف ان کے سامنے بقاعدہ روتا تھا یہ ان کو پروٹیکشن دیتے تھے یہ حالات تھے اس وقت اور سپیکر قومی اسیمیلی اصر کیسر صاحب کے جن کو آج بھی ہم دوک سپیکر صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپوزیشن کا خیال رکھا ان کو وہ بولنے کا بولنے کا ٹائم دیتے تھے اس کے براقص ٹوکتہ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹائم مائک بند کر دی رہے ہیں اس چیز کی ہم دوک شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج کا اجنڈا یا دیکھ لیں تو یہاں پہ اجنڈا آئیٹم میں چھے اجنڈا آئیٹمز تھے اور یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ کاننگ اٹینشن لوٹس جو تھا ہمارے میمران میں دیا ہوا تھا نارکوٹکس کنٹرول پہ منشیات کی اوپر اس کی اوپر تھا آپ کے مختلف پوائنٹ سپورٹر تھے جہاں پہ ہم لوگ دیبیٹنگ کلاب کے لیے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے پوائنٹ اپ آرڈر دینے پڑتے ہیں ہم نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے ہم نے جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے مسائل کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے وہ ساری چیزیں بلڈوز کر کے تین اجنڈا آئیٹمز لے کے انہوں نے اسیمبلی کو برخواست کر دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ اسیمبلی صرف اور صرف اس حکومت کے کالے کھٹوٹوں کی وجہ سے یہ انہوں نے لائیا اور اس کو بلڈوز کیا اور میں نے فلورتہ ہاؤس پہ بھی بات کی کہ وہ کون سا پسٹول ہے نائن امن کے ہے تیس مور کا ہے سیون پرٹ سکس ٹو ہے سمائن الرحیم میں حضورت سے تھوڑا سا سپورٹنگ آہ ہنڈر پرسنٹ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے بھائی یہ پارلیمنٹ بڑی مشکلات سے یہاں جمہوریت قائم ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے کوڑے کا آئے بہت سارے ریوک شہید ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں ایک پارلیمنٹ ملی ہے یہ پارلیمنٹ چوبیس کروڑ یا تیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے ہر ممبر چاہیے بہنوں یا کوئی گاتریت کا ممبر ہو یا کوئی سو پارٹی کا ممبر ہو پانچ پانچ چھے چھے لاکھ انسانوں کا نمائندہ انہوں نے یہاں بیجے ہوئے ہیں کہ وہاں یہاں بات کریں آیا صادق صاحب جب بیٹھتے ہیں پیچا خاموش رو بھائی آیا صادق بھائی آپ کو کس نے ڈکٹیٹر بنا دیا ہے حوالدار جی یہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو زمانوں سے ڈکٹیٹروں نے اس لئے زندہ رکھا ہے کہ جب دس سال وہ بربادیاں کر دیتے ہیں تو پارلیمنٹ ساورین ہے اور پلانی مارشللہ کے تمام گناہ معاف کر دیئے پارلیمنٹ پھر پارلیمنٹ سب سریونٹ رہتی ہے بلکل ایک خاص فکر پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آیا صادق اور شاباز وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ہم ان فیسیلیٹیٹر کو کسی قیمت پہ کسی قیمت پہ ہماری کروڑوں انسانوں کی پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی نہیں بنائیں دیں گے جن کا انہوں نے ذکر کیا وکیل صاحب کا آئین لے رہا تھا افلانے آرٹیکل تھا میرے بھائی آپ ہمارے بڑے اچھے وہ ہیں ایڈوکیٹ جنرل کیا نام ان کا تارت صاحب اس آئین میں یہ بھی لکا ہوا ہے لا منسٹر جی لا منسٹر ہے جی اس آئین میں یہ بھی لکا ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام پالیسیوں کا مرکز یہ پارلیمنٹ ہوگا ہر ادارہ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ جب آرٹیکل آتے ہیں آپ گمگ ہو جاتے ہیں آپ خاموش بن جاتے ہیں ایہا صادق صاحب اور فسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں اس کے یہ ہماری بچے آئی ہوئے ہیں سینکھڑوں ہم نے تقریباً کتنے دن کام کیا دو گھنٹ زیادہ کم سے نہیں لیا بولیں دیں لوگوں کو لوگ سیکھ جائیں گے وراتیں بولیں گے اکلت والے بولیں گے پارٹیوں والے بولیں گے آیا صادق صاحب میں تو ذاتی طور پہ میں تو ذاتی طور پہ اس رائے کہا ہوں کہ ہمیں نیکس سیشن میں ایہا صادق کے خلاف لو کانفیڈنس ووشن موقع نہیں چاہیے اور پھر ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہم بات کریں اور اس کو یہ بتا دیں ایہا صادق آپ مسلم لیگی نہیں ہیں آپ 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 کسٹوڈین آئے پارلیمنٹ کے ہر مسلم لیگی دفتر میں آپ بیٹھے رہتے ہیں ہر مسلم لیگی میچنگ میں آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کوئی ذات دی جاتی ہے کہ بلڈوز اپوزیشن لیڈر نہ سنی قومی اسمبلی کا ممبر تھا تین پانچ آدمی ایک سپرڈنٹ جیل نے ان کو بٹھائے رکھا گرمی میں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی پریزن کو انسپیکٹ کر سکتا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے جب انہوں نے بات کی تو ایہا صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجلکی تو پاگل ہو گئے وہ ایک آپ کا بلڈک کہتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سپرڈنٹ جیل کو آئی جی جی خانجات کو آئی جی پیلس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا کہ تم نے ہمارے دوستوں کی وہ کی ہے بیزت کی ہے یہ وہ ہے باقی آئینی تحفظ پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان کی سارے پارٹیوں کی والانہ سب سپورٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی سپورٹ کر رہے ہیں ہاک دفاک میان نواز شریف سب سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان سپورٹ کر رہے ہیں پھر کیون بازی بات ہے کہ آپ آئین کی برادسی پر نہیں آتے تینکیو ویری بانچ